اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے طریق انصاف کے قائد گزش تک کئی ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں سے حکومت کو لانگ مارچ کی دھمکی دیتے چلے آ رہے تھے میڈیا پر تجزیہ کیے جا رہے تھے کہ لانگ مارچ ہوگا بھی صحیح کہ نہیں ہوگا تو کب ہوگا اور کیا یہ لانگ مارچ حکومت وقت کو الیکشت کرانے پر مجبور کر دے گا لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کم از کم یہ بحث تو ختم ہو چکی ہے کہ لانگ مارچ کب شروع ہوگا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے تاہم ایک سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ آخر جمعہ کے روز شروع ہونے والا لانگ مارچ لاہور سے اسلام آباد تک پورا ہفتہ کیوں لگا دے گا اس کی کئی وجوہات ہیں اس پر نگاہ دڑاتے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہ ہی کریں اگر حکومت الیکشن کا اعلان کر دے تو پھر کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے اس لئے عمران خان لانگ مارچ کی تاریخ کے اعلان میں تاخیر کرتے رہے تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے اس لئے اب بھی وہ مقتدر حلقوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے اسلام آباد آنے سے قبل اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں دوسری بار یہ ہے کہ حکومت وقت کو نفسیاتی طور پر انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لانگ مارچ کا انتظار کرتے کرتے حکومت وقت کے آساب جواب دے جائیں اور وہ بلاخر ہار ماننے پر تیار ہو جائیں اس لانگ مارچ کے سفر کو طول دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لانگ مارچ کو پنجاب کے مختلف شہروں میں گزارا جائے گا اور وہاں ایک بھرپور جلسہ بھی ہوتا جائے گا جو پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین سابط ہوگا لاہور سے اسلام آباد تک جی ٹی روڈ کے ذریعے نہایت اہم شہر قومی اور صبائی کے اہم حل کے موجود ہیں جہاں سے نہ صرف لانگ مارچ گزرے گا بلکہ وہاں پڑاؤ اور تقاریر بھی ہوں گی یہ ایکٹیوٹی ایک طرف تحریک انصاف کی عوامی طاقت کو ظاہر کرے گی تو دوسری طرف متعلقہ علاقوں کے حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مخالفین پر نفسیاتی برتری فرام کرے گی اسی طرح اگر کوئی موقع پرست امیدوار مشکل کی گھڑی میں پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی رہے ہوں تو وہ عوامی طاقت کو دیکھ کر پی ٹی آئی سے بے وفائی کرنے کا خیال دل سے نکال دیں گے اسی طرح اگر وفا کی حکومت پر دباؤ بڑھا کر پنجاب میں کسی قسم کے گورنر راج لگانے والی سوچ کے غبارے سے بھی ہوا نکال دی جائے اگر وفا کی حکومت اسی دوران کو حرکت کرتی ہے تو عمران خان کو عوام کو باہر نکالنے کے لیے کوئی کال دینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ عوام اور وہ خود پہلے سے ہی سڑکوں پر ہوں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ